جن کو تانے دیے جا رہے تھے جب خیامت کا دن آئے گا تو تانے دینے والے ان کے سامنے گزریں گے تو یہ کہیں گے کہ کہ آج تم کل ہسا کرتے تھے ہم پر آج ہم تم پر ہسنے کل تمہاری ہسی تو ناپائے دار تھی زندگی کی دو دن کی زندگی کے لیے تھی اور یہ ہسی عبدالعباد کے لیے ہے جو قیامت کرتا ہے حاصل ہونے والے تو یہ تانے سے کوئی دنیا کوئی انسان محفوظ نہیں رہا وہ تانے چاہے دنیا کے خاطر کھا لو چاہے اللہ کے خاطر کھا لو تانے تو ملے گا دنیا کے خاطر کھاؤ گے تو دنیا کے اندر رہ جائے گا آخرت کے خاطر تانے کھاؤ گے تو اس کے آجر و سواب لکھا جا رہا ہے سو شہیدوں کا اب دیکھ لو جو چاہو انتقاض بڑھا تو ذرا کمر مضبوط کر کے بیٹھو کہ ہاں یہ تانے پڑھیں گے اور لوگ مزاق بھی اڑائیں گے برا بھلا بھی کہیں نام بھی رکھیں لیکن رکھنے دو اور تظریبہ یہ ہے کہ جوشہ سے ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ چلو ان کو اڑھانے دو ہسی اڑھانے دو اور ان کے تانے ان کو تانے دینے دو جب ایک مرتبہ ڈٹ جائے تو خدا کی قسم اس دنیا کے اندر اپنی عزت بھی وہی شخص کراتے ہیں عزت بھی وہی کراتے ہیں انہی تک کراتے ہیں ان کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں اپنے آنکھوں سے اس کو کہ وہی ہسی اڑانے والے آنکھ ان کو جھکتے ہیں ان کے آنکھ اور جو شخص مروع ہو جائے اور در جائے ان تانوں سے تو اس بہت دنیا کے اندر بھی کوئی عزت کا راستہ اشتیار نہیں جاتا تو بھائی یہ جو حدیث میں ہے کہ نیا طریقہ نئی سنت کو جاری کرنا یہ معمولی عجر و ثواب کا کام نہیں اور اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام کیا شتاب کرتے ہیں کہ آخر دور میں ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اس میں ایک آدمی اگر کوئی عمل کرے تو پچاس آدمیوں کے برابر ثواب ملے ایک نماز پڑی پچاس نمازوں کے برابر ثواب ایک روضہ رکھا پچاس آدمیوں کے روضہ کے برابر ثواب اور قربان جائیے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کوئی بات انہوں نے تشنک چھوڑی نہیں تو پوچھ لیا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کو پچاس آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا تو یہ پچاس آدمی اس دور کے وہ خراب آنے والے دور کے یا ہمارے یعنی صحابہ کرام کے دور کے دسری قرالی حضور سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا کہ نہیں اس زمانے کے نہیں بلکہ اے صحابہ کرام تمہارے زمانے کے تمہارے زمانے کے تمہارے زمانے کے پچاس آدمیوں کا ثواب تو مجھے تو کہنے کی حمد نہ ہوتی حضرت حکیم اللہ علیہ وسلم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میاں آج ایک نماز پڑھ لو پچاس ابو بکر و عمر کی نمازوں پہ سواب کماؤ گے پچاس ابو بکر و عمر کی نمازوں پہ ایک نماز پہ تو زمانے کو برا بلد ہم سب بہت کہتے ہیں لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میاں لوٹ کا زمانہ ہے لوٹ کا دور ہے اس میں لوٹو یہ عجر و ثواب لوٹو کہ ان قربانیاں دیئے وہ قربانیاں دیئے بغیر جو عوض افر عمر نے دی تھی جو عثمان علی و مرتضی نے دی تھی ان قربانیاں دیئے بغیر اور تمہیں پچاس صحابہ کرام کا ثواب ملوائے معمولی بات ہے اللہ تعالیٰ کے طرح سے کتنے درجات کھلے ہوئے تو کبھی نہ بھبراو ان چانوں سے کبھی نہ ڈرو ان مضاف اڑانے والوں سے جو چاہے نام رکھیں جو چاہے تمہارا لقب لگائیں تو اس کو ہنسی میں اڑا دیا کر تو یہ بچار نادا کیا کریں نہیں جانتے حقیقت حال نہیں جانتے ان کے آپ میں بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو ہدای جاتا کرو تو اللہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ جا رہے کون ہے مسلمان جو نہیں جانتا ایک مرتبہ جزلہ کے کنارے جا رہے تھے دریائے جزلہ کے کنارے ایسی تو وہاں سے ایک کشتی گزری تو کشتی کے اندر کچھ نوجوان اور باش قسم کے لوگ جیسے ہوتے ہیں وہ اب نہ کئی تفریہ وفری میں جا رہے تھے تفریہ بنانے کی خاطر تو اس میں گانا بجانا اور نسی مذاق دل لگی یہ سب کر رہے تھے تو جب ہنسی مذاق ہو رہی ہو اور گانا بجانا ہو رہا ہو وہاں کوئی شفی قسم کا آدمی سامنے نظر آ جائے تو وہ تو اور مذاق کا ذریعہ بن گیا تو جنید بغدادی رحمت اللہ لے گزر رہے تھے ان کے ساتھ کچھ اور ایسے ہی ہوں گے جو درویش قسم کے لوگ ان کو دیکھ کر انہوں نے نوجوانوں نے کچھ مذاق اڑھانا شروع کر کچھ تانے کسے جیسے آج کل کرتے ہیں لوگ اللہ جی اللہ جی کہتے ہیں کی نہیں تو وہ اسی طرح کس حرکتیں کرتے ہیں شروع کیوں گی تو انہوں نے دیکھا ہے جنید بغدادی رحمت اللہ کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت یہ بڑے بڑے مستاخ اور بڑے عباس قسم کے لوگ ہیں آپ ان کے ہاتھ میں بدعا فرمائیں کہ ایسے اول تو خود گناہ میں مبتلا کانے بجانے میں اور ہسی مذاق میں جو اللہ کے نیت بندے کوئی اللہ کا نام لے رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح مذاق کرنا اس طرح کافی کرنا وہ تک نہیں بری بات ہے آپ ان کے لئے بدعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حلاک کریں رجلہ نے بغدادی رحمت اللہ فورا ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ بھائی میں تو ان کے آپ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے ان لوگوں کو یہاں دنیا میں خوشیاں عطا فرمائیے کہ یہ حس رہے بولوئے اور مزے اڑا رہے ہیں اے اللہ ان کو آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرمائیے اے اللہ ان کو آخرت کے اندر بھی حسنے بولنے کا موقع عطا فرمائیے ان کے عمال ایسے کر دیجئے کہ یہ آخرت کے اندر بھی حسی ملا کر سکے آخرت کے اندر بھی یہ ایسو آرام سنگے بڑا سکے میں تو یہ دعا کرتا ہوں یہ ہیں اللہ والے کہ میاں وہ جو کیا ہو گیا اس نے اگر کوئی لفظ کہہ دیا کوئی برا لفظ کہہ دیا کوئی تانہ دے دیا تو میرا کیا نقصان ہوا دنیا کا آخرت کا کوئی جان پر بن گئی کوئی مال چھن گیا کوئی آخرت میں میری کوئی خرابی ہو گئی اس کے کہنے سے کچھ بھی نہ ہوا اور اگر وہی تاریف کر دیتا تو تاریف کرنے سے کیا ہو جاتا ایک ناچیز ایک ناچیز ذرہ خل ہوگے کہے آپ بڑے حال درجے کے آدمی ہیں تو